بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درابی پڑھنے کی اور اس میں قرآن سننے کی ہم سعادت حاصل پڑھ چکے ہیں آج کی درابی میں سورہ آراب شریف سنی گئی سورہ آراب مکیہ ہے یعنی حجر سے پہلے نازل گئے اس سے پہلے سورہ انعام جو کل سنی گئی سورہ انعام اور سورت آراب کا نظور قریب قریب ہے یعنی مکی زندگی میں حجر سے پہلے یہ دونوں سورتیں نازل گئیں اس لیے دونوں میں جو احکام ہیں وہ تقریباً ایک ہی موضوع ایک ہی مضمون سے تعلق رکھتے ہیں اللہ جللہ جلعہ رہو وہ آمن والوں نے اس صورت میں مختلف انبیاء اکرام کے تذکرے فرمائے اس لیے کہ میں نے ان انبیاء اکرام کو بھیجا لوگوں کو نورِ ہدایت کی روشنی بخشنے کے لیے اور وہ سارے انبیاء اکرام اللہ کے اس فریجے کو پورا کرتے آئے حتیٰ کہ آخر میں پھر بڑی تفصیل کے ساتھ تذکر حضرتِ بوسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا کیا حضرتِ سیدنا بوسیٰ علیہ السلام کو دو مختلف قوموں سے وارثہ پڑا ایک فرونی قوم اور دوسری اسرائیلی قوم دونوں کے مداج مختلف تھے دونوں کی روش مختلف تھی فرونی قوم مالدار تھی صحبِ اقتدار تھی اور وہ تکبر اور غرور کے نشے میں چور تھی اور وہ اپنے اس غرور اور تکبر والے طریقے سے ذرا بھی ہٹنا نہیں چاہتے تھے وہ چاہتے تھے کہ جو کچھ ہم خدای تابع کرتے ہیں جو بھی ہے بس وہ صحیح ہے اور ہمیں اس سے نہ ہلایا جائے اور دوسری قوم جو اسرائیلی کی بنی اسرائیل وہ ایسی قوم تھی کہ جو غلامی کی زندگی گزار رہی تھی انہوں نے آردازی کی چاشری چکھی ہی نہیں تھی اور ہمیشہ غلام بن کے وہ فرونیوں کے رہے اور اتنی ان کی ذہنیت پسٹ ہو چکی تھی کہ فرونی ان سے بنگیوں والے کام لیتے گھروں کی جندگی کی صفائی والا کام ان سے لیتے اور وہ اسی پر بڑے خوش رہتے حالانکہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی یہ اولاد میں سے تھے بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام اب ادھر آپ نے اس فرونی قوم کی فرونیت کو ختم کرنا ہے اور ادھر پستی اور جلت میں ڈوبی ہوئی اس قوم کے پست مزاج کو درست کر کے بلند مزاج بنانا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ انتہائی مشکل کام تھا مگر اللہ جلدہ خلالہ امان والوں نے بیوٹی لگائی فرون اور فرونی قوم کو موسیٰ علیہ السلام نے ہر طرح سے سمجھایا وہ جب نہ مانے تو ان کو بوسیٰ علیہ السلام کی راستے سے ہٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پانی میں غرق کر دیا اب بنی اسرائیل ان کی ہدایت کا مسئلہ رہ گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ان کے تمام نازو لخرے پرداشت کیے اور ان کو اللہ کی توحید کا راہ دکھایا انہوں نے کہا کہ ہم کام نہیں کر سکتے محنت نہیں کر سکتے بس ہم نے تو غلامی کی زندگی گزاری ہے اور گھروں میں صفائی وغیرہ کر دی یہی کام سکھا اور ہم سے کوئی نہیں ہو سکتا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ محنت کو عظمت ہے محنت کرنی ہوگی حتیٰ کہ اللہ کی قدر سے حکم آیا کہ دیکھو تمہیں آزادی مل گئی یہ کوئی معمولی اللہ کا انعام نہیں تمہاری وہ دشمن قوم جو قدی قوم کی فیرونی قوم کی ہم نے ان کو ہمیشہ کے لیے نیستو نابود کر دیا اور اب تمہیں ان کا کوئی خطرہ نہیں تو اس شکرانے میں بیتر مقدس پر جو جہبارین کا قبضہ ہے وہ آزاد کرو اور میری برد تمہارے ساتھ ہو مگر وہ اتنے قرآن پرست تھے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ علیہ السلام تو خود چلا جا اپنے رب کو لے جا تم جا کے لڑو ہم تو یہاں بیٹھیں ہم نہیں جا بیٹھیں کیا گزری ہوگی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دل پر جبکہ انہوں نے اس میدان سی میں جہاں کہ ان کو ٹھرایا گیا تھا اور اللہ نے ان کے اوپر سائے کے لیے بادنوں کا سائے بان دان دیا پکے پکائے کھانے من و سلوہ ان کے لیے تازے اتر دے مترکن اجازت کی جو مرضی کھاؤ جتنا کھا سکو کھاؤ جمع کر نہ رکھنا مگر انہوں نے کسی ایک نعمت کو بھی اس کی قدر نہ دی اور موسیٰ علیہ السلام کی نامان اللہ اللہ جل علیہ و ام نو علیہ نے اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ سلام کا ذکر اس طرح سے وضاحت کے ساتھ کر کے نتیجہ جو ہمیں مت حاصل ہو جائے ایسا ہرگز نہیں خدا نے ہمیں اگر پیدا کیا ہے اپنی معرفت کے لیے تو اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے بھی ہمیں جد و جہد کرنی ہوگی اس کے لیے بھی محضت کرنی ہوگی اور وہ ہے اللہ کی عبادت تو ہم جتنی اللہ کی عبادت کریں گے جتنی اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے ارخان کے مطابق ڈھالیں گے اتنا ہی زندگی کا مقصر کو ہم پاس اکھیں گے اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام قوموں کے اور نبیوں کے یہ سارے واقعات اس قرآن میں نازل فرما کے ہماری ہدایت کے لیے سرکار کو دیا کے لیے اپنی امت کو سناو تاکہ امت ان سے رہنمائی حاصل کرے اور ہمارا کام ہے کہ ہم ان سے رہنمائی حاصل کریں اور اگر ہم رہنمائی حاصل نہ کر سکے بس سمجھلو پھر ہماری مثال وہ ہی ہے جو حضرت مولانا روم جانوروں میں شیر بھیڑیا اور لومبڑی یہ تینہ اکٹھے ہو گئے اور تینہ انہیں شکار کیا ایک نیل گائے اس کو شکار کیا ایک ہرن کو شکار کیا اور ایک خرگوش کو شکار کیا تین شکار ہوئے اب چونکہ شیر جنگل کا بادشاہ تھا شیر نے بھیڑی کو کہ بھئی شکار ہو گیا اب اسے تقسیم کرو تو بھیڑیا نے کہا جناب تقسیم کی کیا ضرورت ہے کہ قدرتم تقسیم ہوئی پڑی ہے حصہ پکدر جسہ کہ یہ گائے جو ہے آپ بھی بڑے ہیں گائے اسے کے مطابق ہے حرن میں کھا لوں گا خرگوش لوگڑی کھا لے کی جب اس نے یہ تقسیم کی تو شیر کو غصہ آیا اور اس نے ایسا زور سے دھپڑ مارا بھیڑیے کو کہ اسے لو روحان کر دیا اب لو بہہ رہا ہے اور یہ ایک طرف ہو کہ بیٹھ کیا شیر نے کہا شکار کھارا میں نے کیا بوری جائے میرے لئے کر رہا ہے اور یہ حرن جو کھانے والا ہے اسے تُو نے اپنے لئے رہ دی جائے اب اس کے بعد لومڑی کی طرف شہد متوجہ ہوا اور لومڑی سے کہا کہ تُو تقسیم کر لومڑی نے کہا حضور تقسیم کی ضرورت تا ہے اور یہ حرن آپ کا دوپہر کا کھانا ہے زہرانا ہے یہ آپ اور نیر جائے آپ کا اشاہ جائے تو شیر نے کہا تُو کیا خیالی پازی ہم تو آپ کو دیکھ کے ہی رہ جائیں گے آپ کا بجا خوضہ کھانیں گے شیر بڑا خوش ہوا لومڑی کی اس تقسیم تھی اس لیے تہا گیا بزرگی باقل نہ با مال بزرگی جو ہے نا وہ اکل کے ساتھ ہوتی ہے نہ بس حال حالوں کے بات نہیں کسی کے عمر لنگی ہو زیادہ نہیں اکل مند ہے جو وہی بزرگ ہے تو شیر نے کہا اے بزرگ اے بزرگ لونڑی یہ تُو نے کس سے دومڑی یہ کس سے تُو نے سکھا ہے گفت اے اشار جہاں حد حال قرب اس نے کہا اے جنگل کے بادشاہ بھیڑیے کو دیکھ کر خود بخود سبق آگیا کہ اس نے تو ایک خپڑ برداش کر لیا تھا میں تو ایک کسی مار نہیں تھی آرے پھر امیرہ مطلعہ فرماتے روبری قوم کو سزا ملی کسی کو کم ٹولنے کی وجہ سے کم ناپنے کی وجہ سے کسی کو بدکاری بے ہیائی کی وجہ سے کسی کو نبی کی گستاخی کی وجہ سے ان کو سزائیں ملی اور ساری سیرے سامنے بیان کر کے رکھ دی ہیں اور تجھے آخری امت بنایا ہے اگر تُو ان پہلے لوگوں کو دیکھ کر ثبت حاصل نہ کرے پھر تُو انسان کہلانے ایک آسدار کہاں تو نوبڑی سے بھی یہ گزر کہ نوبڑی نے تو نصیحت حاصل کر دی اور تو یہ نصیحت بھی نہ حاصل کر سکا کہ میرے اندر کو ایسا جرم تو نہیں جو پہلی قوموں میں تھا آج پہلی قوموں میں ایک ایک جرم ساریت کی وجہ سے وہ علاق ہیں وہ سارے اکٹھے ہو کر ہمارے اندر جمع ہیں اور اس کے باوجود ہم اپنی اصلاح نہیں کرتے فیرونیو والا غرور آج ہمارے اندر موجود ہے دولت کے نشے میں غریب کو حکارت کھنے کا سے دیکھا جاتا ہے اور اس پر ترس کھانے کی بجائے یہ سوچنے کی بجائے کہ شاید کسی غریب کا صدقہ اللہ ہجے دے رہا ہو الٹا جو ہے اسے غربت میں مزید دھکیلا جاتا ہے اور بے ارامی محنت سے دور بھاگنا کوئی کوش اشکاوش نہ کرنا اور کہنا ہمیں تو جب محنت سے ہم سستی اور غفلت بڑھیں گے حتیٰ کہ اللہ کی عبادت سے غفلت بڑھیں تو پھر ہم کہیں کہ دنیا میں ہمیں کچھ مل جائے یا اللہ کی عبادت کیے بغیر ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے این خیال اس کو محال اس کو جنوب ایسا ہمیں ان قوموں سے یہ سبت آسل کرنے سے یہ سورت سورہ آراف ہے اور یہ آراف کا ذکر اس سورت کے اندر تقریباً آیت نمبر سنتالیس اور اس سے پہلی سند آیتوں میں اس کا ذکر آیا ہے جس کی وجہ سے سورت کا نام آراف رکھا گیا آراف ارد کی جمع ہے اور عرف کے میں ہوتے ہیں بلند جگہ تھے اونجی جگہ تھے عرف عام کوئی بات جو مشہور ہو عام لوگوں میں اسے عرف عام کیوں کہتے ہیں کہ وہ قوائد و ذوابت سے بلند ہو کر عام لوگوں میں اتنی مشہور ہو جاتی ہے کہ وہ عرف والی بات جو ہے وہ زیادہ ترجہ لے جو بھوڑے کی گردن پر کھڑے بال ہوتے ہیں ان کو عرف الفرد کہا جاتا ہے عرف الدیک مرغے کی کلغی مرغے کے اوپر جو کلغی کھڑی ہوتی ہے اس کو عرف کہا جاتا ہے تو عرف کے بانے ہوتے ہیں بلند جگہ کی اور عراف اس سے مراد وہ جگہ ہے جو دوزخ اور جنت کے درمیان ہیں اور عراف والے وہ جنتیوں کو بھی دیکھتے ہوں گے دولشیوں کو بھی دیکھتے ہوں گے اس میدان عراف میں ہوں گے کون اس سلسلے میں مفسرین کے پندرہ قول ہیں اور جو زیادہ رہ یہ قول ہے وہ یہ کہ ہم قوم اس طور حسنات ہم وصی جی آت ہو کہ وہ وہ قوم ہیں جن کی لیکی اور گناہ برابر ہوں گے اگر ایک نیکی بھی زیاد ہو تو جنت میں چلا جائے اور اگر گناہ زیادہ ہو تو دوزخ میں چلا جائے لیکن 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 گناہ برابر ہوں گے تو ان کو میدان عراف میں رکھا جائے گا بعض کافروں کے جو چھوٹے بچے ہوں گے وہ اس وقت تو بچے نہیں ہوں گے اس وقت تو وہ جوان ہوں گے تو ان کو میدان عراف میں رکھا جائے گا الغرض اس عراف کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں فرمایا اور اس سے پہلے جنتیوں اور دوزخیوں کا ذکر فرمایا جو ایمان لانے والے عمال صالح کرنے والے ہوں گے ہم انہیں اتنی ہی تکلیف دیں گے جتنی وہ برداش کر سکتے ہوں گے کوئی ان پر ایسے آقام فرد نہیں کریں گے جن کو وہ اداہ کر سکتے ہیں اولائے اصحاب الجنہ انفیہ خالدون وہ جنتی ہوں گے اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے انہیں جنتوں میں ہم ٹھہرائیں گے جن کے درختوں کے نیچے نہریں جاری ہوں گی کوئی دودھ کی نہر کوئی پانی کی کوئی شہد کی نہر کوئی شراب انتہورہ کی نہر تو ہم ان جنت میں رہنے والے لوگوں کے دل سے غل اور کینے کو دور کر دیں گے مال مال مول جس دل میں کینہ یا حسد ہو وہ جنت میں نہیں جائے اور اگر اللہ جلال جلال وآم وآل جس کو جنت میں داخل کرے گا اس کے دل میں پھر کسی قسم کا دل اور کینہ نہیں رہنے دے گا کیوں نہ ہو کہ ہم دنیا میں ہی اپنے سینے کو خل اور کینے سے بچائیں اور امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرماتے گا اصل میں جنتی لوگ جو ہوں گے جہاں سے معلوم ہو رہا ہے اور مفسرین نے اس کی کسیر میں لکھا کہ جنتی لوگ بھی کوئی چیسے ہوں گے جو لیک ہوں گے مگر ان کے آفس میں دنیا میں اختلافات رہے ہوں گے اس کے باوجود ایک دوسرے کے بارے میں ان کے دل میں کینہ نہیں ہو گا اختلاف رہے ہوں گے وہ اختلاف اجتہاتی ہوں گے مثلا حضرت مولا علی شہر خدا خرم اللہ تعالیٰ کریم اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہو ان کی شہادت کے خون کا بدلہ لینے کے لیے ان کے قاتلوں کو برسر عام لانے کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہو اور ان کی طرف دار کی ام الممنین حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہو ان کے درمیان جنگے ہوں مگر اس کے باوجود ایک دوسرے کے بارے میں غل نہیں تھا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ خدا اللہ تعالیٰ وزی کریم سے کچھ لڑائیا ہو رہی تھی رستان کے بادشاہ میں سے کسی نے کافذ بھیجا کہ اے امیر معاویہ آپ بڑے دانا ہیں بڑے سمیدار ہیں انتظام و انسلام کی اعلیٰ صلاحیتیں تمہارے اندر ہیں مگر سنا ہے کہ تمہاری وہاں کوئی قدر نہیں سیدنا امیر معاویہ ربی اللہ تعالی انہو نے اس قاسر کو فورا واپس لٹایا اور کہا کہ جا اس بادشاہ سے کہہ دینا کہ تُو میرے مجھ سے امید رکھتا ہے کہ میں امیر المؤمنین مولا لی شیر خدا کو چھوڑ کر تیری طرح بھا جاؤ تجھے نہیں بدا اگر تُو نے مسلمانوں کے مطلعے کوئی اس طرح کی غلط بات سوچی تو میں ابھی جا کے حضرت امیر المؤمنین مولا لی شیر خدا کر رحم اللہ تلو کریم سے سلو کر کے ہم ایسے تم پر حملہ کریں گے کہ ہمیشہ کے لیے جو میں سبب دے دیں اس طرح کی ان کی آپس کی ابتحادی لڑائیاں ہونے کے باوجود غل نہیں تھا مولا علی شیر خدا کر رحم اللہ تعالی کریم اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں ارجو ان اکونا آنا وعثمان وطلہ وزبیر من اللذین قال اللہ فیہم ونزانا اللہ تعالی نے جن لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ ان کے سینے سے ہم غل کو دور کر دیں مولا رشیر خدا فرماتے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ میں ہوں عثمان غنی ہیں حضرت طلحہ ہیں حضرت سبیر ہیں ہم وہ لوگ ہیں کہ آپس میں اختلافات بشک ہوئے لیکن ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے ہر کے خل نہیں ہے ہر دیکھ کسی قسم کی ہمارے دل کے اندر وہ ایک دوسرے کے لیے حسد وغض والی بات نہیں ہے تو یہ جنتیوں کے متعلق فرمایا اور اسی طرح پھر جنتی دوسریوں کو کہیں کہ دیکھو ہم سے جو رب نے وعدہ کیا تھا ہم نے دوسر حق پائے جنت دینے کا دین فالوجہ تم آب آب رب وکم حق تو بتاؤ جو تمہارے ساتھ وعید کی گئی تھی تم نے اس کو بھی حق پایا یا نہیں تو اس وقت وہ کہیں گے نعم اور جب اس وقت وہ نعم کہیں گے فَأَسْتَنَا مُغَزِّمُ بَيْنَهُم اللَّانَتُ اللَّهِ زَالِمِ تو فوراً ایک پکارنے والا کہہ گا آج تم مان رہے ہو یہی بات دنیا میں مان لیتے تو آج یہ دو ذکرہ عذاب کرنا دیکھتے خاص کہ جہی بات ان دنیا میں مان لیتے اللہ تعالی نشار فرمائے وَبَعِنَهُمَا حجاب ان جنتیوں اور دوستیوں کے درمیان ایک شیع آڑے ہوگی حجاب کمہ نا عام طور پر پردہ کہا جاتا ہے لیکن اسے مراد دو چیزوں کے درمیان جو بھی آجائے وہ حجاب ہوگی ان دونوں کے درمیان حجاب ہوگا وَعَلَى الْعَارَافِ رَجَالُونَ جَعْرَكُونَ قُلَّمْ بِسِيمَا اور وہ حجاب کیا ہے وہ میدان عراف ہوگا کہ جس میں آدمی ہوں گے اور وہ آدمی ہر ایک کو ان کی پیشانیوں سے نشانیوں سے پہچان لیں گے کہ یہ جنتی ہیں یہ دوستی تو وہاں پھر آگے بھی کئی آیتوں میں آرام والوں کے کچھ آخام بیان کیے گئے اس بنا پر اس سورت کا نام سورہ آرام رکھا گیا اللہ جلل جلال وَعَمَّن وَعَلَهُ نے اس میں جنتیوں کا ذکر فرمایا کہ جنتی کہیں کہ یہاں تک ہم پہنچے ہیں تو یہ کوئی ہماری کوشش اور کابش نہیں ہے یہ کوئی ہمارا کمال نہیں ہے بلکہ یہ اللہ جلل جلال وَعَمَّن وَعَلَهُ کا ہی ہم پر کرم ہے کہ اس اللہ نے ہم کو ہدایت دی اور اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم اس مقام پر نہ پونتے یہ بھی رب کے کرم سے ہے تو اس ہدایت سے مراد کیا ہے مقصرین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک تو ہدایت کی طاقت دی ان کو اور دوسرا جو ہدایت کی طرح بلانے کا سبب تھا اس پر انہیں پوری طرح سے وقتیت عطا کر دی اور وہ ہدایت کی طرح بلانے والے سبب پر پورا یقین رکھ دی ہماری ہدایت کے لئے اللہ نے قرآن ناظر برمات ہماری ہدایت کے لئے اللہ نے اپنے ولیوں کو اس دنیا میں بھیجا علماء ربانی جیل کو بھیجا اب اگر ہمارا اتخاذ قرآن پر ہی نہ ہو ہمارا اتخاذ نبی پاک صلی اللہ کے حسنہ اور سنت پر ہی نہ ہو ہمارا اتخاذ اولیاء کاملین اور صالحین پر ہی نہ ہو تو پھر ہدایت کیسے ہو سکتی ہے فرمایا اس فضیلت کو پانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے خدرت اور جو ہدایت کا دائیہ تھا ان دونوں کو اکٹھا اس آدمی کو عطا فرما دیا جس کے لئے جنت کے راستے کھول میں تھے چنانچہ ان دونوں چیزوں پر جب آدمی یقین رکھے اللہ تعالیٰ فرماتا میرا مندہ جب مجھے یاد کرتا ہے تو مجھ سے جو گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ہوا کرتا اللہ پھر مدد کرتا ہے پھر ہدایت بھی حاصل وآخر 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 رکھتا ہے رکھتا ہے رکھتا ہے رکھتا ہے رکھتا ہے مجھے